ناظرین جان ایلیا اپنے بیوی اور بچوں سے بہت محبت کرتے تھے لیکن وہ حد درجہ لا پرواد تھے وہ باحثیت شوہر ایک ناکام شوہر اور باحثیت باپ بھی ایک ناکام باپ ثابت ہوئے وہ گھرے لوزی مداریاں نبھا نہ سکے شاید زیدہ ہینا کے پاس الگ ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا یہ الفاظ سراج نکوی کے ہیں جن کا تعلق امروہ میں سید حسین جان اصغر نکوی المروف جان ایلیا کے خاندان سے ہے اور ان کا شمار بہارت میں اردو صحافت کے معروف صحافیوں میں ہوتا ہے باحثیت شاعر ان کی عظمت اپنی جگہ مقدم ہے لیکن ان پر حجرت کا درد اس قدر آوی ہو گیا تھا کہ وہ اپنی گھرے لوزی مداریوں کو بھلا بیٹے تھے ان کی بیٹی فینانا فرنان نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ ابو کے انتقال کی خبر مجھے فون پر امی نے دی تھی مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ ابو نہیں رہے دنیا کے لیے میری ابو دوہزار دو میں انتقال کر گئے لیکن ہمارے لیے بہت پہلے مر چکے تھے انہوں نے اپنے اس مضمون میں جون ایلیا کی لا پروائی تفصیلاً بیان کی تھی جون ایلیا بشک اردو کے ایک مایان آز شہر گزرے ہیں لیکن وہ معمول کی زندگی جینے کے ہنر سے آری اور غافل تھے زیدہ ہنہ آج بھی جون ایلیا کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی بچوں کو زیدہ ہنہ نے پالا پوسا جون تو بزار سے سبزی لانے کا چھوٹا کام تک نہیں کرتے دے زیدہ ہنہ اپنی جگہ ٹھیک تھی جب سن انیس سو اٹھاسی میں جون ایلیا کراچی سے امروہ ریلوے سٹیشن پر پہنچے تو ریل گاڑی سے اترتے ہی زمین پر لیٹ گئے سر پر مٹی پھینک کر زارو کتار رونے لگے وہ امروہ کی یاد میں روتے تھے لیکن ہمیشہ کے لیے واپس آنا بھی نہیں چاہتے تھے جون ایلیا کو بے شک بہارت اور امروہ کی بہت جا ستا رہی تھی لیکن انیس سو پیسٹھ کی جنگ کے وقت جہی شخص پاکستان بیریہ کے لیے ترانہ بھی لکھ ڈالتے ہیں یہ ان کی نمائی آلہ ظرفی کا ثبوت ہے جون ایلیا کا نوکہ اور منفرد لبولے جا نوجوان نسل کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے خاص طور پر ان کا مشہروں میں اپنے شعار جھوم کے پڑھنا جون ایلیا اپنے ابائی وطن سے جدائی پر لکھتے ہیں ہم آنڈھیوں کے بن میں کسی کاروان کے تھے جانے کہاں سے آئے ہیں جانے کہاں کے تھے مل کر تپاک سے نہ ہمیں کیجئے اداس ہاتھ تر نہ کیجئے کبھی ہم بھی یہاں کے تھے کیا پوچھتے ہو نام و نشان مسافرہ ہندوستان میں آئے ہیں ہندوستان کے تھے جون ایلیا کو اپنی شریک یا زیادہ ہنا سے بہت محبت تھی لیکن شادی کی کچھ عرصہ بعد دونوں میں طلاق ہو گئی اس جدائی نے جون کی زندگی پر گہرہ اثر چھوڑا وہ مایوسی کی تاریخیوں میں ڈوبتے چلے گئے جون ایلیا سے طلاق کے حوالے سے ان کی مطالقہ ایلیا زیادہ ہنا نے بہارت میں انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ جون صاحب سے میری شادی یا ان کی شادی مجھ سے یہ ہمارا اپنا انتخاب تھا زیادہ ہنا کے مطابق وہ شادی کے بعد ہی جلد ہی اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ ہم دونوں کا فیصلہ غلط تھا صرف میرا نہیں بلکہ ان کا فیصلہ بھی غلط تھا جون ایلیا طویل علالت کے بعد آٹھ نومبر دوہزار دو کو کراچی میں انتقال کر گئے تھے اور سخی حسن قبرستان میں سفردے خاک ہوئے ناظرین ہماری اس قانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا موسیقی